امار اپنے دوست کو لے کر آرہا ہے تمہیں دکھانے کے لئے میں کوئی دکان پر رکھی ہوئی چیز ہوں بھابی کہ مجھے دیکھنے کوئی یہاں آئے گا دیکھو شہزادی اگر تو تمہارے لیے ایک اچھا سا رشتہ آ جائے اور تم اس کے لیے یہاں کر دو ایک شرط رکھ دو کہ تمہاری شادی اسی گھر میں ہوگی شادی ڈلے ہو جائے اے مطلب آئیڈیا ہے ضروری نہیں کہ ایسا ہو تم بتاو کس کا رشتہ ہے میرے ایک دوست ہے شوید اس کا رشتہ ہے منزور ہے تمہیں منزور بھئی شہزادی کو کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آرہے ہیں سار پلیز دوبارہ یہ تماشاں مت کیجے گا آپ کو یاد ہے پسی دفعہ شہزادی نے کتی بری طریقے سے لڑکے والوں کو بیزت کر کے نکالاتا ہیرا ہیرا اس دفعہ شاید ایسا نہ ہو وہ کیسے لڑکا امار کا دوست ہے تو میں تو کہتا ہوں اگر امار کا دوست ہے نا تو پھر شادی فورا نہیں کر دینی چاہیے ہاں کر دیں بات سنو میری چاہے وہ امار کا دوست ہو بہت اچھا ہو لیکن پھر بھی شہزادی کی رائے معلوم کرنا بہت ضروری ہے پوچھ لو اس سے میرے خیال سے بڑے ماما ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں شہزادی کی رائے لے لینی چاہیے ہیں تو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بات شہزادی تمہیں پتا ہے کہ آج تمہیں کوئی دیکھنے آنے والا ہے نہیں امار اپنے دوست کو لے کر آ رہا ہے تمہیں دکھانے کے لیے میں کوئی دکان پر رکھی ہوئی چیز ہو بھابی کہ مجھے دیکھنے کوئی یہاں آئے گا شہزادی بیٹا تمہاری شادی کے حوالے سے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں تمہارا رشتہ ہو رہا ہے یہ بتاؤ کہ تمہیں منظور ہے بڑے ماما میں نے یہ کہا تھا کہ اس گھن میں سے اپنا حصہ لے کر اپنے لئے الگ گھر بناوگی شادی کا تو میں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا شہزادی امار اپنے دوست سے تمہاری شادی کروانا چاہتا ہے امار کا دوست بھی امار جیسا ہی ہوگا نا سوچ لو بیٹا زندگی اکیلے گزارنا مشکل ہوتا ہے دیکھئے شہزادی ہاؤس پیش سے جمعہ رات ساتھ بجے